اسلامی ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے چانل شمارو عبادت کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں بیل آئیکن کو سبسکرائب کریں سیجزیہم بما کانو یفترون صدق اللہ العظیم میرے محترم بھائیو عزیزو بزرگو اور دوستو ہم نے آج کے درس قرآن کا آغاز سورة الانعام کی آیت نمبر 138 سے کیا ہے جیسا کہ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں گدشتہ دروس میں بھی اللہ تعالی نے مشرقین مکہ کے بہت سے غلط نظریات غلط عقائد باطل رسومات کا تذکرہ فرمایا ہے اسی طریقے سے آج کے درس میں بھی اللہ تعالی نے مشرقین مکہ کے بہت سے غلط عقائد کا غلط نظریات کا اور باطل رسومات کا بیان فرمایا اللہ فرماتے ہیں وَقَالُوا هَذِهِ أَنْعَامُوا وَحَرْثٌ حِجْرِ کہ مشرقین مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ جو جانور ہیں اور یہ جو فصلے ہیں یہ ممنوع ہے لَا يَطْعَمُوهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ بِزَعْمِهِمْ ان میں سے نہیں کھا سکتا مگر وہی آدمی جس کو ہم چاہیں اپنے گمان میں مشرقین مکہ نے اپنی طرف سے یہ غلط عقیدہ گھڑ لیا تھا اور در حقیقت جیسا کہ میں نے گذشتہ درس میں بھی بتایا تھا مشرقین مکہ کے جو لالچی اور حریص قسم کے ان کے پیر تھے فقیر تھے مولوی قسم کے مذہبی رہنما تھے انہوں نے یہ سارے نظریات مشرقین مکہ کو سکھا رکھے تھے اپنے مفاد کی خاطر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جن کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے باطن کچھ اور ہوتا ہے زبان پر اللہ اللہ رہتا ہے اور دل کے اندر ان کے پرلے درجے کی منافقت ہوتی ہے اس طرح کے لوگ پہلے زمانے میں بھی تھے اور آج کے زمانے میں بھی ہیں تو جو پیٹ پرست مولوی تھے لالچی اور حریص قسم کے مذہبی رہنما تھے یہ ساری باتیں انہوں نے مشرقین مکہ کو سمجھا رکھی تھی تو ان کا یہ عقیدہ بن گیا تھا کہ ہمارے کچھ مخصوص جانور ہیں جن کو ہم کسی بت کے نام پر رکھتے ہیں کسی پیر اور فقیر کے نام پر رکھتے ہیں ان میں سے کوئی بھی آدمی کوئی غریب کوئی فقیر یا کوئی عام آدمی ان کے گوشت کو استعمال نہیں کر سکتا اسی طریقے سے کچھ کھیتیا ہوتی تھی فصلے ہوتی تھی ان کے بارے میں بھی یہ عقیدہ گھڑ لیا جاتا کہ جو ہمارے پیر ہیں فقیر ہیں صرف وہی ان غلوں کو اس اناج کو استعمال کر سکتے ہیں باقی عام آدمی معمولی آدمی ان کو استعمال نہیں کر سکتا اللہ کہتے ہیں یہ انہوں نے اپنے گمان سے ایک عقیدہ گھڑ لیا تھا اللہ کا کوئی ایسا حکم نہیں تھا اور اسی طرح ایک بات کی طرف اللہ تعالی اور اشارہ کرتے ہیں وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ زُهُورُهَا ایک نظریہ یہ گھڑ رکھا تھا کہ کچھ جانوروں کو خاص کر لیتے اور ان کے بارے میں یہ کہتے کہ ان جانوروں کی پشت پر کسی کے لیے بھی سواری کرنا جائز نہیں ہے سب کے لیے حرام ہیں کچھ جانور ہوتے جن کو وہ دیوی دیوتاؤ کے نام پر مخصوص کر لیا کرتے تھے اور پھر یہ عقیدہ بنا لیتے کہ ان جانوروں پر کسی کے لیے بھی سواری کرنا جائز نہیں ہے بلکہ سب کے لیے حرام ہیں یہ بھی ان کا ایک منگھڑت عقیدہ اور نظریہ تھا اسی طرح اللہ کہتے ہیں وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسمَ اللَّهِ عَلَيْهَ فْتِرَاءً عَلَيْهَ کچھ جانور ایسے ہوتے تھے جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے نہ تو دودھ نکالتے وقت نہ ان پر سواری کرتے وقت اور نہ ہی ان کو زباہ کرتے وقت ان پر اللہ کا نام نہیں لیتے تھے ایک عقیدہ یہ بھی گھڑ رکھا تھا اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب کا سب انہوں نے اللہ پر بہتان لگا رکھا تھا یعنی نسبت کرتے تھے اللہ کی طرف اور یہ کہتے تھے کہ یہ تمام کے تمام احکامات ہمیں اللہ نے دیے ہیں ہم تو اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں حالانکہ اللہ کی طرف وہ نسبت غلط نسبت ہوتی تھی اللہ سے ان تمام نظریات کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا اس لیے وہ اس طرح کی حرکات کر کے ایک طرح سے اللہ پر الزام لگاتے تھے اللہ پر بہتان بانتے تھے اللہ کہتے ہیں سیجزیہم بیما کانو یفترون ان قریب ہم ان کو سزا دیں گے ان کے ان الزامات کی جو وہ اللہ پر دھرتے ہیں ان قریب اللہ تعالی ان کو سزا دے گا اور آگے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّبٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُمْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَا سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ اللہ کہتے ہیں اسی طریقے سے مشرقین مکہ کہتے تھے کہ ان جانوروں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ خالص مردوں کے لئے ہے اور ہماری عورتوں پر وہ حرام ہے وَإِن يَكُمْ مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَا اور اگر ان کے پیٹ میں مردار ہوتا تو کہتے تھے کہ اس میں سب شریک ہیں اللہ کہتے ہیں ان قریب ہم ان کے اس بیان کی بھی ان کو سزا دیں گے بے شک اللہ تعالی حکمت والا اور جاننے والا ہے ایک عقیدہ مشرقین مکہ نے یہ گھڑ رکھا تھا وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمارے جانور ہیں کوئی جانور کو خاص کر لیتے مخصوص کر لیتے اور یہ کہتے تھے کہ اس مادہ جانور کے پیٹ میں جو بھی بچہ ہے وہ بچہ اگر زندہ پیدا ہوگا تو وہ عورتوں کے لئے حرام ہوگا مردوں کے لئے حلال ہوگا ایک عقیدہ گھڑ لیا تھا اور اگر مردہ پیدا ہوگا تو وہ ہم سب کے لئے حلال ہوگا یہ ایک عقیدہ انہوں نے گھڑ لیا تھا اللہ کہتے ہیں یہ بھی ایک من گھڑت بات ہے جس کی وہ نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں حالانکہ اللہ تعالی نے ایسا کوئی حکم ان کو نہیں دیا تھا اللہ کہتے ہیں ان قریب ان کے اس بیان پر بھی ہم ان کو سزا دیں گے کیونکہ میں سب دیکھ رہا ہوں جان رہا ہوں وہ کیا کچھ زمین پر کر رہے ہیں اور آگے اللہ تعالی فرماتا ہے قد خسر الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَحَمْ بِغَيْرِ عِلْمِ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ فْتِرَاءً عَلَى اللَّهُ قَدْ صَلُوا وَمَا كَانُوا مُحْتَدِينَ اللہ کہتے ہیں تحقیق کے نخصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولاد کو بے وقوفی سے بغیر علم کے قتل کر دیا اور حرام کر لیا اس چیز کو اپنے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی تھی اللہ پر الزام لگاتے ہوئے تحقیق کے وہ لوگ گمراہ ہو گئے اور وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں اسی طریقے سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور عقیدے کی طرف اشارہ کیا اللہ کہتے ہیں مشرقین مکہ کے دلوں میں ان کے جو پیر فقیر مولوی تھے ایک بات انہوں نے یہ بٹھا رکھی تھی کہ دیکھو اگر تم اللہ کا قرب چاہتے ہو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہو اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہو اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو تو اپنی اولاد کو اللہ کے نام پر یا کسی بدھ کے نام پر قتل کرنا پڑے گا ایک عقیدہ مشرقین مکہ کے جو پیر فقیر لوگ تھے انہوں نے ان کے دل دماغ میں یہ بات بٹھا رکھی تھی اللہ کہتے ہیں وہ لوگ تو نخصان میں پڑ گئے جنہوں نے اپنی اولاد کو قتل کر دیا نادانی سے اور اللہ کہتے ہیں یہ لوگ تو پرلے درجے کے بےوقوف ہیں ان کو اتنی سمجھ نہیں کیا بھلا اللہ تعالیٰ تم سے تمہاری اولاد کو قتل کروا کر راضی ہوگا اتنی معمولی سی بات سمجھ نہیں آتی لیکن یہ بات ان کے ذہن میں بیٹھ چکی تھی کہ اگر ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں قریب بننا چاہتے ہیں یا اپنے کسی دیوی دیوتاؤ کو بت کو پیر کو فقیر کو خوش کرنا چاہتے ہیں تو اس کے نام پر ہمیں اپنے بچوں کو بھینٹ چڑھانا پڑے گا اور اسی غلط نظریہ کی بنیاد پر مکہ کے اندر نہ جانے کتنے بچوں کو اور کتنی بچیوں کو بھینٹ چڑھا دیا جاتا بعض لوگ تو ایسے ہوتے تھے کہ جو پیدا ہونے سے پہلے ہی بچوں کو قتل کر دیا کرتے بعض ایسے ہوتے کہ جو پیدا ہونے کے بعد ان کو زباہ کر دیا کرتے پھر بعضوں کا نظریہ یہ ہوتا وہ داماد بنانا پسند نہیں کرتے تھے تاکہ ہمیں داماد نہ بنانا پڑے اس لئے بچی کو زباہ کر دیتے اور بعضوں کا نظریہ ایسا ہوتا کہ وہ معاشی تنگی سے پریشان آ کر کہ کون پندرہ بیس سال تک ان کو کھلائے گا ان کی تربیت کرے گا ان کی پرورش کرے گا معاشی تنگی کے پیش نظر اپنی بچیوں کو زباہ کر دیتے ہیں اور آج بھی میرے عزیزو یہ سلسلہ ہمارے اس دور کے اندر بھی یہ سلسلہ جاری ہے اللہ ہمارے حفاظت فرمائے آج بھی بہت سارے ہمارے بھائی ہیں جو معاش کی وجہ سے یہ سوچ کر کون ان کی شادی بیعہ کرے گا کون ان کی کفالت کرے گا ان کی پرورش کرے گا بچیوں کے دنیا میں آنے سے پہلے ان کو زباہ کروا دیا جاتا ہے برت کنٹرول آج اس کی ترغیب دی جاری ہے بڑے پیمانے پر خاندانی منصوبہ بندی بڑے پیمانے پر اس کی ترغیب دی جاتی ہے حتیٰ کہ اعلان کیے جاتے ہیں ہم دو ہمارے دو بچے دو ہی اچھے اس طرح کے نعرے دیے جاتے ہیں اور برت کنٹرول پر کنٹرول کرنے کی مکمل سازشے اور تدبیرے اور کوششے جاری ہیں لیکن یاد رکھئے میرے عزیزو ہمارے مذہب میں ہمارے اسلام میں یہ چیز بلکل جائز نہیں ہے اللہ کہتے ہیں کہ کیوں اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہو جو چیز اللہ تمہیں دینا چاہ رہا ہے ارے ایک اولاد اولاد جو کہ والدین کے آنکھوں کی تھنڈک ہوتی ہے والدین والدین کی آنکھوں کی تھنڈک ہوتی ہے نور نظر لخت جگر جس کو ماں باپ اپنا خون پلانے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں اسی اولاد کو دھڑلے سے کس طریقے سے ماں کے پیٹمی میرے عزیزو زباہ کر دیا جاتا ہے ذرا بھی خدا کا خوف نہیں آتا ڈر نہیں لگتا ایسے ایسے حالات ہیں اللہ ہماری حفاظت فرمائے سن کر بھی اللہ کی قسم ڈر لگتا ہے اب یہاں بیٹھ کر میرے لیے مناسب نہیں کہ میں وہ واقعات وہ کارگزاریا آپ حضرات کے سامنے رکھوں بس اتنا ذہن میں رکھئے میں بھی جانتا ہوں آپ بھی جانتے ہیں آج کل ہمارے دور میں بھی پڑھے لکھے لوگ بھی کس طریقے سے اپنے بچوں کو زباہ کر رہے ہیں یاد رکھئے میرے عزیزو کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا اور میرا رب کہتا ہے یہ لوگ پرلے درجے کے بےوقوف ہیں نادان ہیں یہ نادان ہیں اس سے بڑی نادانی اور بےوقوفی کیا ہوگی اولاد سے جس کو آدمی رو رو کر اللہ سے مانگتا ہے یہ محروم ہو جاتے ہیں خود اپنے ہاتھوں خود اپنے ہاتھوں اپنی اولاد سے محروم ہو جاتے ہیں خود اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو زباہ کر دیتے ہیں اس سے بڑی بےوقوفی اور کیا ہوگی اور اس سے بڑی بےوقوفی اور کیا ہوگی ایک اچھی چیز کو غلط چیز سمجھ کر اس کو زباہ کر دیتے ہیں ارے اولاد کا دنیا میں آنا تو ایک اچھی چیز ہے کس نے تمہارے ذہن میں بٹھا دیا کہ یہ غلط ہے اور تم اس کو زباہ کر دیتے ہو یا تو دنیا میں آنے کے بعد یا دنیا میں آنے سے پہلے ہی تو اللہ کہتے ہیں یہ لوگ بے وقوف ہیں اور فرمایا کہ یہ سب اللہ پر الزام لگاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کے احکامات ہمیں اللہ نے دیئے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ گمراہ ہو چکے ہیں اور یہ کبھی بھی ہدایت نہیں پاسکتے اور آگے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالنَّخْلَ وَالزَّرَعَ مُخْتَلِفًا اُکُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُمَّانَ مُتَشَابِهًا مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهًا قُلُوا مِن سَمَرِهِ اِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهًا وَلَا تُسْرِفُوا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی ہے اللہ جس نے پیدا کیا تمہارے لئے باغات کو پھر ان باغات میں بعض تو ایسے ہیں جو چھپروں والے ہیں بعض ایسے ہیں جو بغیر چھپروں والے ہیں میرے عزیزو اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بیان کرتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لئے حلال قرار دیا جائز قرار دیا لیکن پھر بھی بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو اپنی طرف سے حرام کر لیتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے لئے مختلف قسم کے پیڑ پودے باغات پیدا کیے بعض پودے اور درخت تو ایسے ہوتے ہیں جو کہ بیلدار ہوتے ہیں جن کو اللہ نے کہا چھپروں والے یعنی جو کسی چھپر کے اور کسی دیوار کے یا کسی لکڑی کے سہارے کے محتاج ہوتے ہیں بیلدار پودے اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو پیدا کیا جیسے انگور کی بیل ہوتی ہے جب تک اس کو کسی دیوار پر کسی لکڑی پر چڑھایا نہیں جاتا وہ بیل ایسی ہوتی ہے کہ وہ انگور کا پھل نہیں دیتی اور بھی جیسے ترائی کی بیل ہوتی ہے یہ بھی ایک ایسی سبزی ہے جب تک اس کو دیوار پر کسی لکڑی پر نہیں چڑھایا جاتا وہ بیل یہ سبزی نہیں دیتی تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ سب چیزیں ہم نے پیدا کی آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ پودے کچھ درخت ایسے ہیں جو بیلدار ہوتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو بغیر بیل کے بھی جو دیوار کے سہارے کے محتاج نہیں ہوتے کسی لکڑی کے سہارے کے محتاج نہیں ہوتے جیسے قدو کی بیلیں زمین پر ڈال دو زمین پر ہی قدو کا پھل دے دیتی ہے اسی طرح لوکی ہے زمین پر ہی پڑی پڑی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی منزل تک پہنچا دیتا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ یہ ساری سبزیاں یہ سارے پھل فروٹ ہم نے پیدا کیے جن کی مختلف قسمیں ہم نے بنائی اسی طرح اللہ کہتا ہے والنخل خجور کو دیکھو خجور کو کس نے پیدا کیا خجور کے درختوں کو ہم نے پیدا کیا ایسی کہتے ہیں والزرع کھیتیوں کو دیکھو اپنی فصلوں کو دیکھو یہ فصلے پیدا کرنے والا کون ہیں یہ بھی ہم نے پیدا کی اسی طرح اللہ کہتے ہیں مختلفا اکولوہو جن کے پھل جن کی فصلے مختلف ہیں یہ جو تمہارے خجور کے درخت ہیں بہت مختلف ہیں ان کی مختلف قسمیں ہیں پھل کو دیکھو گے پھل کے بہت ساری قسمیں ہیں کوئی سائز کے اعتبار سے فرق ہے کسی میں ذائقے کے اعتبار سے فرق ہے کسی میں مٹھاس کے اعتبار سے فرق ہے کسی میں رنگ کے اعتبار سے فرق ہے مختلف قسمیں اسی طرح فصلوں میں دیکھو اپنی کھیتیوں میں دیکھو چاول ہے گہوں ہے مکعی ہے باجرہ ہے بہت ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے زمین سے غلوں کے طور پر ہمارے لئے پیدا فرمائی اسی طرح اللہ کہتا ہے والزیتون زیتون ہم نے تمہارے لئے پیدا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا ایک حدیث میں کہ زیتون کے تیل کا استعمال کیا کرو اور مالش کے لئے بھی اس کا استعمال کیا کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زیتون کے تیل کو ایک بابرکت درخ سے پیدا فرمایا تو دیکھو اللہ نے زیتون ہمارے لئے پیدا فرمایا والرمان اللہ کہتے ہیں انار کو ہم نے تمہارے لئے پیدا کیا متشابیہوں وغیرہ متشابی اناروں میں بعض ایسے جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں بعض ایسے جو ایک دوسرے سے نہیں ملتے جلتے چنانچہ ہم دیکھتے ہیں سائز کے اعتبار سے بعض انار سیم ٹو سیم ہوتے ہیں بعض الگ ہوتے ہیں ذائقے کے اعتبار سے بعض ایک جیسے ہوتے ہیں بعض الگ ہوتے ہیں رنگ کے اعتبار سے بعض ایک جیسے ہوتے ہیں بعض الگ ہوتے ہیں بہت سارے ان کے اندر قسمیں ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی تو یہ ساری چیزیں جو اللہ تعالی نے ہمارے لئے حلال کی ہیں اور جائز قرار دی اور پھر فرمایا کہ ان میں سے کھاؤ ان فروٹ میں سے ان فصلوں میں سے کھاؤ جب یہ پھل دینے لگیں اللہ کہتا ہے کہ کون منع کرتا ہے میں نے حلال کی ہیں جب بھی تم دیکھو کوئی پھل موسمی پھل وہ پھل پھلدار درخت ہے جب پھل دے رہے تو کھاؤ شوق سے کھاؤ کون منع کرتا ہے اسی طریقے سے اللہ کہتے ہیں وَآَتُو حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِ جب تم اپنی کھیتیوں کو کھاؤ ان کو استعمال کرو شوق سے کھاؤ کوئی منع نہیں کرتا لیکن ساتھ ساتھ اللہ تعالی نے یہ فرما دیا کہ جب تم اپنے باغات میں سے پھلوں کو توڑو یا کھیتیوں میں سے اپنی کھیتیوں کو کھاؤ فصلوں کو کھاؤ تو خود بھی استعمال کرو اپنے غریبوں کا بھی خیال لکھو ایسا نہ ہو کہ بس اپنی اپنی فکر ہو بلکہ غریبوں کا بھی خیال لکھو یتیموں کا خیال لکھو بیواؤں کا خیال لکھو مسکینوں کا خیال لکھو یعنی اللہ کہتا ہے کہ جب تم ان کو کٹو تو ان کا حق بھی ادا کیا کرو اور ان کا حق کیا ہے مفسرین کہتے ہیں کہ حق یہی ہے خود بھی استعمال کرو اور جو تمہارے پڑوس میں غریب غربہ مسکینے مساکینے وَلَا تُصْرِفُو اللہ کہتا ہے یہ تمام چیزیں میری شوق سے استعمال کرو کوئی تمہیں منع نہیں کرتا لیکن بس ایک بات کا خیال لکھنا اصراف مت کرنا اصراف مت کرنا فضول خرچی مت کرنا اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاتِينَ اس لئے کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں جتنی تمہیں ضرورت ہے ضرورت کے مطابق شوق سے استعمال کرو کوئی ممانعت نہیں تمہارے لئے لیکن اصراف مت کرو جیسا کہ آج میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں ہر چیز میں ہمارے یہاں اصراف ہے ہر چیز میں فضول خرچی ایسا لگتا ہے کہ آپس میں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ دیکھو کون کس سے آگے نکل سکتا ہے دوڑ لگی ہوئی ہے بازی لگا رہے ایک دوسرے سے لباس میں ہم لوگ فضول خرچی کرتے ہیں کھانوں میں فضول خرچی کرتے ہیں اب تو گھر مکان میں فضول خرچی ہونے لگی سواریوں میں فضول خرچی ہر چیز میں میرے عزیزو فضول خرچی آمیں اللہ کہتے ہیں میری جائز نعمتوں کو شوق سے استعمال کرو کوئی منع نہیں کرتا لیکن اصراف مت کرو انہو لا یحب المصرفین اللہ تعالیٰ اصراف کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشَا قُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُبِينٌ اللہ کہتے ہیں اور جانوروں میں سے بعض جانور ایسے ہیں جو بار برداری کا کام دیتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو فرشی جانور ہیں جو تمہارے لئے زینت کا باعث بنتے ہیں جیسے بھیڑے ہیں بکریاں ہیں دمبے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے جانور اللہ کہتے ہیں قُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ ان میں سے جو اللہ تعالی نے بطور رزق کے تمہیں دیئے ہیں ان کو استعمال کرو کچھ جانور تو جو بار برداری کے کام میں آتے ہیں جیسے بیل ہے بیل بھی ایک ایسا جانور ہے جو بوجھ لادنے کے بوجھ اٹھانے کے کام میں آتا ہے اسی طریقے سے بھیسا ہے وہ بھی بار برداری کے کام میں آتا ہے تو یہ جانور حلال ہیں اللہ کہتے ہیں ان کو شوق سے استعمال کرو ان کا گوشت کھاؤ تمہارے لئے کوئی ممانات نہیں اسی طرح چھوٹے چھوٹے جانور ہیں جن کو گھروں میں ہم لوگ پالتے ہیں جیسے بکریاں ہیں بھیڑے ہیں دمبے ہیں گائیں ہیں یہ سب جانور ہیں اللہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہم نے تمہارے لئے حلال قرار دیا ہے ان کو بھی شوق سے استعمال کرو کھاؤ ان میں سے جن کو اللہ تعالی نے بطور رزق کے تمہیں عطا فرمایا لیکن دیکھو شیطان کے نخش قدم پر مت چلو ایسا مت کرو جس کو ہم نے تمہارے لئے حلال قرار دیا تم اپنی طرف سے اس کو حرام بنا لو اور حرام بنا کر پھر اسی پر عمل کرو کیونکہ یہ شیطان کو خوش کرنے والی بات ہے اور شیطان کے نخش قدم پر چلنے والی بات ہے اللہ کہتے ہیں شیطان کے نخش قدم پر نہ چلو انہو لکم عدو مبین وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے اس نے تو قسم کھا رکھی ہے اس بات کی کہ ابن آدم کو صحیح راہ سے مجھے گمراہ کر کے چھوڑنا ہے اس لئے اللہ کہتے ہیں شیطان کے پیچھے نہ چلو جو کچھ ہم تمہیں بتا رہے ہیں بس اس کی اتباع کرو اور آگے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے سمانیتا ازواج من الظعن سنین ومن المعز سنین قل آذکرین حرمام الانسیین ام اجتملت علیہ ارحام الانسیین نبئونی بعلم ان کنتم صادقین آگے اللہ تعالی بطور تنز کے مشرقین مکہ سے ایک بات ارشاد فرماتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو آٹھ جوڑے ہیں جن کو ہم نے تمہارے لئے حلال قرار دیا مشرقین مکہ پر تنز ہے اللہ کہتے ہیں آٹھ جوڑے ہیں جن کو ہم نے تمہاری بہتری کے لئے فائدے کے لئے ہم نے پیدا کیا ہے من الزعنسنین بھیڑ میں سے دو ہیں دو مطلب ایک نر ایک مادہ ومن المعزسنین اور بکریوں میں سے دو ہیں ایک نر ایک مادہ یعنی بکرا اور بکری بھیڑ میں سے دو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں ایک چھترہ ایک چھتری اور بکریوں میں سے دو جس کو ہم کہتے ہیں بکرا اور بکری یعنی نر اور مادہ آگے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے کہتا ہے قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ عَمِلْ أُن سَيَيْن میرے حبیب آپ ان سے پوچھئے کیا ان میں سے دونوں نر حرام ہیں یا دونوں مادہ حرام ہیں اس نسل کے دونوں نر حرام ہیں یا دونوں مادہ حرام ہیں یہ جو مشرقین مکہ کہتے ہیں کہ مادہ کے پیٹ سے اگر زندہ بچہ پیدا ہوگا تو وہ مردوں کے لئے تو حلال ہے عورتوں کے لئے حرام ہے اور اگر مردہ بچہ پیدا ہوگا تو سب کے لئے حلال ہے اللہ کہتے ہیں یہ جو انہوں نے اپنی طرف سے حلال اور حرام کی تخصیم کر رکھی ہے اپنی طرف سے حلت اور حرمت کو یہ لوگ جو بیان کرتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ یہ جو جوڑا ہے بکریوں کا جوڑا ہے چھتری اور چھترے کا جوڑا ہے ان میں سے بتاؤ کیا ان دونوں کے دونوں نر حرام ہیں یا دونوں مادہ حرام ہیں یعنی چھترہ اور بکری یہ دونوں حرام ہیں یا چھتری اور بکری یہ دونوں حرام ہیں کون حرام ہیں آپ ان سے خود پوچھئے وہ بتائیں گے آپ کو کہ جو اپنی طرف سے یہ جس کو چاہتے ہیں حلال کر لیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں حرام کر لیتے ہیں آپ ان سے پوچھیں ہم نے یہ آٹھ جوڑے بنایا ہیں اور ان کو انہیں حلال قرار دیا اب ان سے پوچھیں ان میں سے کس کس کو حرام کہیں گے نر کو کہیں گے مادہ کو کہیں گے یا دونوں کے نر کو کہیں گے یا دونوں کے مادہ کو کہیں گے یا پھر اس کو حرام کہیں گے جو ابھی پیٹ کے اندر ہے وہ چاہے نر ہو اور چاہے مادہ ہو یعنی جس پر دونوں کا رحم مشتمل ہے جو ابھی پیٹ کے اندر ہے نر ہو یا مادہ اللہ تعالیٰ تنز کر رہے مشرقین مکہ پر کہ تم لوگ جو اپنی طرف سے جس کو چاہتے ہو حلال کہہ دیتے ہو جس کو چاہتے ہو حرام کہہ دیتے ہو ہم نے یہ جو جوڑے بنائے بھیڑ بکریوں کے جوڑے بکریوں کے الگ ہیں بھیڑوں کے الگ ہیں دونوں میں نر بھی ہیں مادہ بھی ہیں اب تم بتاؤ کس کس کو حرام کہو گے اسی طریقے سے مزید تنز کرتے ہوئے اللہ کہتا ہے نبیعونی بعلم انکنتم صادقین میرے حبیب آپ ان سے کہو مجھے دلیل کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے ہو ان میں سے کس کس کو تم حرام قرار دو گے اور اسی طرح آگے اللہ کہتا ہے وَمِنَ الْإِبْلِ اثنَيْنِ وَمِنَ الْبَخَرِ اثنَيْنِ قُلَ آذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ اَمَّا اجْتَمَلَتْ عَلَيْهِ يَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ اَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ وَسَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُزِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اونٹ میں سے بھی دو ہیں ایک نر ایک مادہ اونٹ اور اونٹنی ایسے ہی گائے میں سے بھی دو ہیں ایک نر ایک مادہ یعنی گائے اور بیل یاد رکھئے بقر کے اندر عربی زبان میں دو جانور شمار ہوتے ہیں گائے بھی اور بھینس بھی تو گائے تو ایک مادہ ہو گئی اس کا جو نر ہے وہ بیل ہے اسی طرح بھینس اور بھینسہ نر اور مادہ تو یہ دونوں جانور اس کے اندر آتے ہیں اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کے بھی جوڑے بنائے نر اور مادہ اور کہتے ہیں میرے حبیب آپ ان سے پوچھئے کہ اب تم بتاؤ آزکرینی حرمہ امیل انسیینی اس جوڑوں کے دونوں نر حرام ہیں یا دونوں مادہ حرام ہیں یعنی اونٹ اور بیل یہ دونوں نر حرام ہیں یا اونٹنی اور گائے یہ دونوں حرام ہیں آپ ان سے پوچھئے امش تمالت علیہی ارحام الانسیین یا پھر جس پر دونوں کا رحم مشتمل ہے یعنی جو بچہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہے چاہے وہ نر ہے یا مادہ ہے وہ حرام ہے آپ ان سے پوچھو کون حرام ہے بتائیے ہمیں اور آگے مزید تنز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ام کنتم شہداء از وصاکم اللہ بیہادا آپ ان سے پوچھیں میرے حبیب کہ کیا تم لوگ اس وقت حاضر تھے جب اللہ تعالیٰ اس بات کا تمہیں حکم دے رہا تھا کیا تم اس وقت اللہ کے سامنے موجود تھے جب اللہ تعالیٰ جانوروں میں حلال اور حرام کی تخصیم فرما رہا تھا کہ یہ جانور حلال ہیں یہ جانور حرام ہیں کیا تم اس وقت موجود تھے جب تم اس وقت موجود نہیں تھے پھر اپنی طرف سے کیوں حلال کو حرام کر لیتے ہو اور حرام کو حلال کر لیتے ہو پھر کیوں یہ کہتے ہو کہ جو بچہ زندہ پیدا ہوگا وہ عورتوں کے لئے حرام ہوگا مردوں کے لئے حلال ہوگا اور جو مردہ پیدا ہوگا وہ سب کے لئے حلال ہوگا اللہ کہتے ہیں کہ تم اس وقت موجود بھی نہیں تھے جب ہم نے حلال اور حرام کی تخصیم بنائی تھی پھر اپنی طرف سے کیوں حلال اور حرام کے فتوے دیتے ہو اللہ کہتے ہیں فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبَى اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پر جھوٹ بولا یہ سب اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹ کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں ہمیں اللہ نے کہیں ہیں اور ہم تو اللہ کے حکم پر عمل کر رہے ہیں اللہ کہتے ہیں یہ ظالم ہیں اور ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ پر بھی جھوٹ بولتا ہو لِيُزِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمِ اور یہ جھوٹ اس لئے بولتے ہیں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں تاکہ لوگوں کو گمراہ کریں بغیر دلیل کے ان کے پاس دلیل کوئی نہیں یہ جس کو چاہتے ہیں حرام کہہ دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں حلال کہہ دیتے ہیں اور حلال کو حلال کہنے کی حرام کو حرام کہنے کی ان کے پاس کوئی دلیل بھی موجود نہیں لیکن پھر بھی یہ اس کام میں لگے ہوئے ہیں کیوں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور اپنا پیٹ بھرنے کے لیے اپنے مفاد کے لیے لوگوں میں اپنی عزت بنانے کے لیے لوگوں میں شہرت پانے کے لیے اس طریقے سے اپنے مفاد کی خاطر یہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يَهَدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ بے شک اللہ تعالی ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا اور آگے اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِير فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِزْتُ الرَّغِيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ آگے اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نہیں پاتا اس چیز میں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے کسی بھی چیز کو حرام کھانے والے پر جس کو وہ کھاتا ہو میرے حبیب آپ ان سے صاف صاف کہہ دیجئے کہ میرا رب میری طرف جو وحی بیان کرتا ہے آج تک میرے رب نے کوئی ایسی وحی مجھ پر بیان نہیں فرمائی جس میں ان تمام چیزوں کو اللہ تعالی نے حرام قرار دیا ہو جن کو تم حرام قرار دیتے ہو کھانے والے پر جس چیز کو تم حرام قرار دیتے ہو اپنی طرف سے بغیر کسی دلیل کے میرے اوپر تو اللہ نے میرے رب نے آج تک کوئی ایسی وحی بیان نہیں کی ہاں کچھ چیزیں ہیں جن کو میرا رب کہتا ہے کہ یہ حرام ہیں ان کی تفصیل اللہ نے یہاں بیان کر دی لیکن جن کو تم کہتے ہو جیسے تم نے کہا کہ جو بچہ زندہ پیدا ہوگا وہ مردوں کے لیے حلال ہوگا عورتوں کے لیے حرام ہوگا اور جو مردہ بچہ پیدا ہوگا وہ سب کے لیے حلال ہوگا یہ جو تم نے اپنی طرف سے حلال اور حرام کی تقسیم بنا رکھی ہے میرے رب نے تو مجھ پر ایسی کوئی وحی نازل نہیں فرمائی ہاں کچھ چیزیں ہیں جن کو میرا رب حرام کہتا ہے اور ان کی تفصیل اللہ نے یہاں بیان فرمائی مثلا اللہ کہتا ہے مردار تمہارے لیے حرام ہے سب کے لیے حرام عورتوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی یہ وحی میرے رب نے میری طرف نازل فرمائی اسی طرح بہنے والا خون دم مصفو بہنے والا خون وہ سب کے لیے حرام ہے مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی یہ وحی میرے رب نے میری طرف نازل فرمائی اسی طرح او لحمہ خنزیر خنزیر کا گوشت ہے یہ سب کے لئے حرام مردوں کے لئے بھی عورتوں کے لئے بھی یہ وحی میرے رب نے میری طرف نازل فرمائی فَإِنَّهُ رِجْ سُن میرے رب کہتا ہے یہ تمام چیزیں حرام ہیں ناپاک ہیں گندگی ہیں تمہارے لئے اسی طرح او فسقا اوہِلَّا لِغَيْرِ اللَّهِ بھی وہ جانور جس کو غیر اللہ کا نام لے کر زباہ کیا جائے جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے بلکہ اللہ کے علاوہ کسی دیوی کے دیوتا کے کسی پیر کے فقیر کے نام پر اس کو زباہ کر دیا جائے اللہ کہتے ہیں کہ یہ جانور بھی حرام ہیں اور سب کے لئے حرام ہیں مردوں کے لئے بھی عورتوں کے لئے بھی تو میرے رب نے جن کو حرام کیا ان کی تفصیلات مجھے بتائی لیکن جس چیز کو تم حرام کہتے ہو آج تک کوئی وحی میرے رب نے اس کے بارے میں مجھ پر نازل فرمائی نہیں پھر تم کیسے کہتے ہو کہ یہ ہمارے رب کا حکم ہے اپنی طرف سے کیوں تم حلال کو حرام کر لیتے ہو اور حرام کو حلال کر لیتے ہو اور آگے اللہ تعالیٰ ایک عجیب بات کہتا ہے فَمَنِزْتُ الرَّغِيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ اللہ کہتا ہے یہ ساری چیزیں اگرچہ عام حالات میں تم سب کے لئے حرام ہیں خنزیر کا گوشت ہے شراب ہے اسی طرح مردار ہے بہنے والا خون ہے وہ جانور جس کو غیر اللہ کے نام پر زبا کیا جائے یہ تمام چیزیں اگرچہ عام حالات میں تم سب کے لئے حرام ہیں لیکن میرے رب کی رحمت پر قربان جائے میرے دوستو اللہ کہتا ہے مجبوری میں مجبوری میں یعنی حالت ازدرار میں جب جان بچانے کے لئے ان چیزوں کے علاوہ کوئی دوسری حلال طیب پاک چیز تمہارے پاس موجود نہ ہو ان چیزوں کو بھی استعمال کر سکتے ہو قربان جائیے میرے دوستو اپنے رب کی رحمت پر یعنی تم ایسی جگہ پر ہو مثال کے طور پر کہیں جنگل میں ہو بھٹک گئے جو کھانا پانی اپنے پاس تھا وہ سب کا سب ختم ہو گیا جان کے لالے پڑ گئے کوئی آس پاس میں کوئی بستی کوئی قریا کوئی گاؤں کوئی شہر کچھ بھی نہیں اب تمہاری حالت یہاں تک پہنچ گئی کہ جان بچانا تمہارے لئے مشکل مرنے کے قریب ہو گئے اب اللہ کہتا ہے اب جان بچانے کے لئے اس جنگل میں اگر تمہیں کئی کوئی مردار پڑا ہوا نظر آ جائے مردار کو کھا کر اپنی جان بچا لو ایسی صورت میں مردار کا کھانا تمہارے لئے وقتی طور کے لئے حلال ہو جائے گا لیکن اجازت بھی دی اور ساسات میں دو قید بھی لگا دی اللہ کہتا ہے مجبوری میں شراب کا مردار کا خون کا اور اسی طریقے سے خنزیر کے گوشت کا استعمال اگرچہ تمہارے لئے جائز ہے لیکن دو شرطوں کے ساتھ غیر باغیوں ولا عاد ایک تو سرکشی کرنے والے مت ہو یعنی ایسا نہ ہو کہ اپنی طرف سے جھوٹ موٹ بول کر کے کہہ دیا کہ جی مجبور ہوں حالانکہ کوئی مجبوری نہیں ویسے ہی جھوٹ بول کر کہہ دیا کہ جی حالت ازترار میں ہوں حالانکہ حالت ازترار نہیں تھی جھوٹ بول دیا اللہ کہتا ہے سرکشی کرنے والے نہ ہو ایک تو اس صورت میں اور دوسرے صرف اتنا کھائیے جتنا کھانے سے تمہاری جان بچ سکے ایسا نہ ہو کہ آج تو خنزیر کا گوشت ملائے تو دبا کے لپیٹ جائیے ایسا نہیں ہونا چاہیے مجبوری میں کسی بیمار کے لیے اگر خنزیر کا گوشت کسی نے بتا دیا تو صرف اتنا کھانے کی اجازت ہے جتنا کھانے سے تمہاری جان بچ سکتی ہے ایسا نہیں کہ بہت دن کے بعد آج موقع ملائے اور دبا دبا کے لپیٹ جائیے پیٹ بھر کر اللہ کہتا ہے پیٹ بھر کر کھانے کی اجازت نہیں صرف اتنا کھانے کی اجازت ہے دو لکمے چار لکمے جتنا کھا کر تمہاری جان بچ سکے فَإِنَّا رَبَّكَ غَفُورُ الرَّحِيم تیرا رب بڑا بخشنے والا بہت رحم کرنے والا ہے یہ رحم ہی تو ہے میرے دوستو مجبوری میں اللہ تعالیٰ نے حرام چیزوں کو ہمارے لیے وقتی طور کے لیے حلال کر دیا اس سے زیادہ اور رحم کیا ہوگا فَإِنَّا رَبَّكَ غَفُورُ الرَّحِيم تیرا رب بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا اَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقی